بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے سیشن میں تشریف لانے والے تمام اب آپ کو کشامدید کہتا ہوں آج ہم سیشن کی ایک نئی سیڈیز سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ لائیو اس طرح لائیو مشتمل ہوگی اور اس کی اوپر ہم وہ تاپ ٹک اور وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جو آپ اب آپ آج کے سیشن میں کومنٹ کے تھو یا پرسنل ان بوکس کے تھو آپ پرسنگ کریں گے تو آج اس سیڈیز کا ہمارا پہلا لیکچر تھا یہ بہت ہی زیادہ امیت کامل ہے لاؤ کے سٹویونٹس کے لئے اور ان لوگوں کے لئے کہ جو لاؤ سے بھی لاؤ نہیں کرتے لیکن وہ چاہتے ہیں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا اپنی کمپنی ریجسٹر کروانا تو ان کے لئے آج کے یہ لیکچر بہت زیادہ امیت کامل ہے اس کے لئے میں نے سپیشلی ریکویسٹ کی تھی سر محمد عظیم فاروقی صاحب سے سر کیسی طبیعت ہے آپ کی شکر آپ خریصے ہیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا آپ کا بہت شکریہ سر کے آپ نے طبیعت کی ناسازگی کی باوجود آج ٹائم دیا سیشن کے لئے سر آج کے ہمارے سیشن کا پہلا کوئسسن ہے سر وہ ایک کمپنی کروانے کے لئے سر اس کی کون سی بیسک ہوتی ہیں کون سی اس کی فارمیشن کے لئے اس کی بنیاد کے لئے چیزیں ضروری ہیں اور کون سی وہ بیسک سٹیجنز ہے جو ایک کمپنی کے لئے ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے فارمیشن اور کمپنی کی ریجسٹریکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک ہی آئیڈیا ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی نے بیسنس کون سا سٹارٹ کرنا بیسنس ایکٹیوٹی is important کہ آپ کمپنی کے تھوڑ کمپنی بنا کے بیسنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں پارٹنشپ کے سنگل میبر کمپنی کے سوڑ پروپرائٹرشپ کے ذریعہ آپ وہ بیسنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ پہلے آپ کا مین موٹو ہوتا ہے کہ آپ کا سوڑ پرائٹرشپ جو ہے وہ آپ کی پارٹنشپ کنسرن ہے یا آپ کی بیسنس ایکٹیوٹی جو ہے وہ کمپنی کے ذریعہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کنسرن ہے جی کمپنی کے ذریعہ کمپنی میں دو چیزیں ہیں کہ آپ کو پہلے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ کمپنی کی کون سی جو ہے وہ کائنڈ آپ اس کو چوز کر رہے ہیں ایدھر یور کمپنی کمپنی اور پرائیوٹ لیمیٹڈ کیونکہ پرائیوٹ لیمیٹڈ میں موسٹی 90% 99% 95% پاکستان کے اندر جو ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ کمپنی پرائیوٹ لیمیٹڈ ہوتی ہے اب پرائیوٹ لیمیٹڈ کو بھی دیکھنا پڑے گا جو ہے وہ آپ کام کرنا ہے کیونکہ SMC یا سنگل میمبر کمپنی بھی اگر آپ دیکھیں تو سنگل میمبر کمپنی کی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کی ایک ایک اس کی برانچ کہہ لیں ہے اس کی سب کائنڈ کہہ لیں اس طرح فرق یہ ہے کہ اس میں دو دریکٹر ہوں گے اور اس میں سنگل میمبر ہوگا سنگل ڈریکٹر ہوگا اس میں زیادہ پر پروسس تک آلماست سیم ہے دونوں کی ریجسٹریشن سنگل سنگلیو کے تحت ہوگی اس میں بھی کپٹل ہوگا اس میں بھی کپٹل ہوگا لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ آپ نے according to rules and regulations and law کے مطابق جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے choice of type of company دیکھنی ہے کہ آپ نے type of company جو ہے وہ کیا بنانا ہے public limited یا private limited public limited جو ہے link اور بھوڑا تھرہ tiresome اور پیدوسی بات ہے اس میں آپ نے public کو شیئر سبسکرائب کرنے ہوتے ہیں تو normally لوگ جو ہے وہ Pakistan کے اندر آپ نے پبلک لیمٹید کے لیے نہیں جاتے پیوڑا تھے پیوڑا تھے اور لیمٹیڈ بائی شیئرز کندر ہی آتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے 6 سا دریکٹر ہیں دو چار دریکٹر ہیں انہی کندر آپ نے جو آپ نے شیئرز سبسکرائب کر رہا کی ہوگے ہیں وہی آپ نے دینے ہیں پہلے آپ نے پیڈپپپٹل کر لیا آپ رائزد پیٹل کر لیا اور اس کے بات پیڈپپپٹل کے لیے آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ بیسیکلی گڑا سمپل ہے بلکہ آپ کو ای فائلنگ کے ذریعے یا اس کو کہلیں آن لائن فائلنگ کے ذریعے چیزیں بڑا سمپلی فائی کر دی گئی ہیں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہے وہ دوزار سترہ میں کمپنیز ایک نے آیا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں چینج ہیں اگر آپ پیلا لاؤ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کا نارملی نائنٹین ایٹی فور کا جو لاؤ تھا اس میں سیچویشن ڈیفرن کب کچھ کنسیڈرابل چونجز جو ہیں وہ کمپنی کے حوالے سے دوزار سترہ کے ایک نے جو ہے وہ کی ہیں اور خاص طور پر جو نیم اویلیبیلٹی ہے یا سبسکرپشن ہے یا کمپنی ریجسٹریشن ہے ای پائلنگ ہے اس کے حوالے سے کئی اور بھی کئی اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو کہ امند ہوگی ہیں یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اگر کبھی موقع ملا تو ہم انیس سچراسی اور دوزار سترہ کے لاؤ کی جو دسٹنکٹیو فیچرز ہیں اس کو بر بھی سیچن رکھیں گے کہ اس میں کیا کیا فرق ہے تاکہ ستودنٹس یا جو لوگ جو کمپنی لاؤ جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی ہو سکے جو میں مزید اس میں ہم اس کو وہ سمپلیفائی کر سکے ٹھیک ہے سر سر سوال کیا کیا کمپنی ریجسٹریشن کیسے ہے سب سے پہلے تو اگر اکیڈیمک بات کروں تو اکیڈیمک بات اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی پرموٹر پرموشن سٹیج ہے کمپنی فرم کرنے کی کچھ سٹیجز ہے ٹھیک ہے سر اس کے اندر سب سے بڑھ کر پیلے آپ کی پرموشن سٹیج ہے آپ کی پرسیجر آپ کا آجائے گا آپ نیم اوییییی سٹیجی آپ نے پرنکورپریشن سٹیجز کونسی ہوں گی اور �ر پنا элем پرنکورپریشن پرنکورپریشن مجھر سٹیج نیم اویییییی سٹیج آجائیگی نیم ریزارویییی سٹیج آجائیگی اور اس پیسے جمع کروانے اور باقی چیزوں کے اندر آجاتے ہیں ریجیسٹریشن کے بات یہ اب آپ جو نورمالی ابھی جو ترین چل رہا ہے وہ نورمالی آپ کا آن لین ریجیسٹریشن کا چل رہا ہے کیونکہ اس سے آپ حسل میں نہیں آتے اور کئی چیزوں کو بڑا سمپلیفائی کر کے آپ اس کو کور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو سب سے پہلے جو موڈ جو ہم انگلوں کو انگلوں کو انگلوڈ کرتے ہیں جو کمپنی کے فورمیشن کے اندر ہے اگر اکیڈیمک کے اند بات کر ہوا تو پرموشن سکے سیکشن ٹو سب سیکشن فیفٹی جو ہے وہ پرموٹر دیفائن کرتا ہے کہ ہو is a پرموٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرموٹر is normally جو ہے وہ سبسکرائبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا نیم پروسپیکٹس کے اندر دیا گیا ہے یا میمورینڈم اور آرٹیکل کے اندر اس کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے کمپنی کا جو کمپنی کی پری انکورپریشن سٹیج کے اوپر لوگوں سے مائدے بھی کرتا ہے ڈاکومنٹیشن بھی کرتا ہے اور اس کے ملٹیبل جو ہے وہ کام ہو سکتے ہیں جو کہ ایک پرموٹر جو ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر پرموٹر نے ڈاکومنٹ کی بھی دیاری کرنی ہے اور سرٹن اس لیول کے اوپر اور بھی چیزیں جو ہے وہ پرپیر کرنی ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کور کرنا ہے کمپنی کی ریجیسٹریشن کے حوالے سے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز جو ریلیمنٹ یہاں پہ آج ہے کہ آپ کے اس ڈیٹیل کے اندر کہ وہ ڈیریکٹر سے کنسنٹ بھی لے گا جو آپ کا پرموٹر ہے ٹھیک ہے جی اس کے لابہ وہ کورپریشن آف پرسن کی سریکشن آف نیم بھی کرے گا اس کے لابہ بینک آثورائز جو جس بینک میں کمپنی کا کاؤنٹ اوپن کرنا ہے اس کی ساری وہ ڈیٹیل لے گا ڈیٹیل لے گا ڈیرینجمنٹس کرے گا ریجیسٹریشن کے لیے بیسک 3 ڈاکومنٹ کی جو ڈیرینجمنٹ ہے بیسک ڈاکومنٹ آپ کے کمپنی کے لیے جو ہے وہ میمورینڈم آرٹیکل اور پرسپیکٹر ہے یہاں پہ ڈیفرنس درہ زین میں رکھئے گا کہ پرابیٹ لیمیٹیڈ کمپنی کے لیے پرسپیکٹر سیشو کرنا پرسپیکٹر سیشو کرنا بھی بیسک رکھئرمنٹ ہے تو آگے چل کے میں ایک اور دو تین آپ سرم نے ڈسکس کروں گا کہ کون سے بیسک ڈیفرنسیز ہو سکتے ہیں جو پبلک اور پرابیٹ کے اندر ہیں کیونکہ کمیمسمنٹ اور بیسنس اور کمیمسمنٹ اور بیسنس بھی ایک ڈیفرنس ہے دونوں میں ٹھیک ہے ڈیریکٹر کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر فنانس کو جو ہے اس نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے آفیس فیکری مچینری ستاف ساری ہر چیز اس نے دیکھنی ہو کتی ہے یہ پرموشن سٹیج ہے اور اس میں اگر پرموٹر کسی 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 کو پرور کرتا تو سیول کے ساتھ کریمنال لیبیلیٹی بھی اس کے اوپر جو ہے آسکتی ہے کریمنال بیسنس ٹھیکی ٹھیکی یہ چار پانچ سٹیجز ہیں جس کو کہ آپ انکلوڈ کرتے ہو اس کے اندر پرموشن سٹیج کے اندر اگر 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 اکینامک پات پھر آ جائے گی کیونکہ میں پرورشیجر کے اوپر زیادہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ریڈرز زیادہ جو ای فائلنگ ہے یا ای ریجسٹریشن اس کے آج کل زیادہ میں زیادہ پروسیجر اس حوالے سے دسکس کلوں گا جو آپ کی آن لین ریجسٹریشن جس کو بھولتے ہو مینویل کے آن لین اس کے پر ہم بات کریں اس کے پر جو پرموشن سٹیج کے اندر ایک جیز یہ جنگ ریکی پری انکورپریکشن جو کانٹریکس بسی کلی پرموٹر کون ہے وہ ایک لیڈنگ لائٹ کا رول جو وہ لے کرتا ہے کہ where to move how to move and when to move دیکھ اس کے بعد پری انکورپریکشن کانٹریکس جو ڈیل کرنے اور باقی سارے آسپریکس کو دیکھتا ہے اس کے بعد سر اگین میں سیکن جو مین اس کی جو کلاوز ہے ریجسٹریشن کیم اس کے پر آرہا ہوں کہ انکورپریکشن کے اندر جو جو جنرلی آپ دیکھتے ہو پہلی سب سے پہلی چیز جو میں پہلے بات کی کہ آپ نے چوئیس ٹائپ کمپنی ایدھر پبلک اور پیوید ہم مینے 99 95 پرشن بولا کہ وہ اپنی پیوید کمپنی کمپنی اگر سیکشن فورٹین اندر آپ دیکھیں گے تو وہ موڈ فارمیگ اس کا سارا ساری ایک سیچویشن جو انہیں اس کے اندر دسکس کی بھی ہے کہ سیکشن پاک کو پروائید کر رہا کہ اپنے کمپنی جو لے کے چلنی اس پہلے بیان کارتا ہے کلاوز اک اندر پبلک چلنی اس کے بات کمپنی جو اس کے اندر فارم دی جائے اس کے اندر اس کی لیمیٹی لیبیلٹی ہے دکھر اگر بی تحت اور کلاوز کی تحت تحت اور اگر وہ پپک لیمیٹی کنی اندر جا رہا اندر اندر لیمیٹی کمپنی کا بھی زکر سیکشن کھرتا اس کی چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی پھر آپ کا سیکشن 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 ہے یہ بیسی کلی آپ کو ریجیسٹریشن آف ممورینڈم این آرٹیکل یہ بیسی کلی بتاتا ہے کہ ممورینڈم اور آرٹیکل جو ہے وہ کیسی آپ نے ریجیسٹر کروانے اور کیا اس کا مور سے یہ اسٹی چھوٹری ریفرنسز ہے اچھا اگن جب ہم ریجیسٹریشن کے اوپر آتے ہیں تو میں تی فورمیشن اپروولز رہیں وہ پہلے ڈسکس کرتا چلوں کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ لائسنس کمپنیاں ہیں جس سے آپ کو جس جو کہ ان کی ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ ڈیفرن ہے ریگولیٹری باڈیز سے بھی آپ کا اپروول جو ہے وہ لے باہز ہوئی ہے ٹھیک ہے کیسے آپ نے کو بینکنگ کمپنی پر آنس اور اس کی ریگولیٹری باڈی ہے وہاں سے اپروولیٹر لینا لازمی ہوگا کیونکہ جب آپ اپنی ای ریجیسٹریشن کروانے ہوں گے ایسی سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر یا آپ اپنی آن لائن ریجیسٹریشن کروانے ہوں گے تو ایڈیشنل ڈاکومنٹ کے لیگو آپ پیچھے گا کیا آپ کوئی اور ڈاکومنٹ اپنے میمرینڈ مارٹی کے لیوہ کو اور تو نہیں پیش کرنا جاتے تو آپ یہ پیش کرنا جاتے تو آپ یہ پیش کرنا جاتے ہیں یا کوئی ایسا ریلیٹر ہے پیدیا فورمیٹ میں یا اس میں آپ وہ وہاں پہ لازمی جمع نبیے وہاں اس کو سممیٹ کرواؤ گے بس اس کے لیٰوا اس کیلیابا non-bank جس کو NBFC اس کا اپرووال آپ SECP سے لیتے ہو اگر آپ نے کوئی security company بنانی ہی ہے جیسے securities Firits company ہیں یہاں پہ registerd ہیں تو اس کی جو بسکلی آپ 커�یرین منسٹری سے لیتے ہیں تو اس کا document بھی لگنا جو ہے وہ ضروری ہے ٹیک 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 وہ انہیں 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 جاں بڑوری ہے جتنے بھی ہیں وہ پھر Stock Exchange سے جو ہے Lahore Stock Exchange ہے سلامباہ Stock Exchange ہے جہاں پہ وہ کمپنی کا ریجسٹر اوپس ہے وہاں سے اس کا اپرویل لینا وہ لازمی ہے اسی طرح Money Exchange Company ہے جی آپ Money Exchange کے طور پہ آپ نے Lahore میں دیکھا ہے سلامباہ میں بڑے شروں میں چھوٹے شروں میں بھیون بڑا بار ہے یہ بیسنس ایک بار ہے تو اگر آپ کا Money Exchange Company ہے تو State Bank of Pakistan سے آپ اس کا اپرویل ساتھ دیں اسی طرح اگر آپ کی کوئی association for non-profit جس کو آپ بڑا کمن ہے یہاں پہ آپ کی NGOs وغیرہ ریجسٹر ہوتی ہیں تو Section 42 of the Companies Act جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے تو وہاں پہ اس کا لائسنس ہے پہ آپ اسے سی سی پی سے اس کا پرویل لائسنس ہے وہ پر سیگ کرتے ہیں یہ وہ سپیشلائز کمپنیز ہیں جس کے ساتھ ساتھ آپ M.O.A.O.A. اگر بلک لیمیٹی ہے تو پرویلیٹری باری سے پرویلیٹری باری سے پرویلیٹری باری سے وہ یعید ہے اس experیلیدگی ہے ان کا didnl от کے لائسنسpse segregار مقابل کی گرر ب cockle شکل اapo M.O.A.A.O.A.O.A.O.A.A.O.A.O.A.O.A.O.A.A.O.A.O.R.A.O.A.O.A.O-O &Oёт اگر دیکھیں تو یہ کہتا ہے an intermediary intending to provide service in terms of section 1 وہ آنور اس کو دے رہا ہے تو یہ سرپسیز کا جو ایک پورٹل ہے وہ آپ دیکھیں گے سی 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 پی کی ویب سیٹ کے اوپر تو یہ سرپسیز کا اندر جا کے آپ وہاں پہ اس کو آن لائن جو آپ کو اس کو آن لائن کر کے جو اس کو ریسٹر کروا سکتے ہیں میں اس کے پروسیجر پہ ہوں گا کہ وہ کون سا وہ سارا پروسیجر ہے جس کے تحت آپ ان چیزوں کو جب آپ اس پورٹل پہ جاؤ گے تو ایک سارے پورٹل کے اندر انہوں نے بدی ہوئے ہیں لنکس آپ ان کو لنکس نہیں وہ پورٹل کے اوپر پروائیڈ ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آگے پیج آپ کا اپن ہوگا وہاں سے پردر آپ سے وہ نیم اور وہ باقی چیزیں وہ پوچھنا شروع کرے گا وہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک وہ کہے گا جی آن لائن اور ایک وہ بولے گا آف لائن اگر آپ ای پورٹل ای ریجسٹریشن پورٹل کے اوپر جاؤ گے اس کے لیے آپ کو کوئی اپلیکیشن دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی فیزیکل وزٹ آپ کو اپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سرے ٹوائے گر بیٹھے جو ہے وہ ایسی دی بی کی ویب سیٹ پہ جائیں اور نائنٹی پرسنٹ فائلنگ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہو رہی ہے اور اسی طرح ایک اور اس کا بینیفٹ بھی ہے اگر آپ آن لائن جمع کروا رہے ہیں تو اس کی فی بھی کم ہے اور جب وہاں پہ ایک فی کلکولیٹر کا بھی بنا ہوئے آپ نے جو بھی اپنی منیم سبسکرپشن رکھنی ہے کمپنی کی جو اس کا اپرائز کیپٹل ہے تو آپ اس کا اپرائز کیپٹل کو سرے پر ایکزمپل پہ آ جائے گا اسی طرح کمپنی بننے کا دورانیا جو ہے وہ آن لائن وہ بھی کام ہے کمپنی بننے کا نیم آویلیبیلیٹی فوراں آپ کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں اس طرح اور باقی چیزیں آگا کمپنی بننے کا دو موڈز ہیں ایک سیپرائیڈ موڈ ہے جس کو آپ ایک کمبائنڈ موڈ ہے کمبائنڈ موڈ کے اندر یا موڈیول کہلیں یا موڈ کہلیں اور سیپرائیڈ کے اندر پہلے آپ نیم آویلیبیلیٹی کے لیے پہلے نیم کے لیے اپلیکیشن اور اس کی جو آویلیبیلیٹی دیکھیں گے سیہا فر ایکزمپل اے بی سی سرامکس اینڈ کو آپ بنا رہے ہیں اس کی پہلے آپ آویلیبیلیٹی دیکھیں گے اگر آپ نے کوئی نیم ریزر پر آنے تو ساویلیے اس کے لیے ریکوائیڈ ہوں گے رجیسٹار اس کی جو ہے وہ آن لین چیکنگ کرے گا وہ آئیڈنٹیکل تو نہیں ہے اگر اگر ہے اس کی بھی وہ سیچویشن جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ ایدر آہ 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 کیونکہ کچھ نیمز ایسے ہیں جو کہ پرہیبیلیٹی بائیل لاغ بھی ہیں سیکشن 10 of the آہ سیکشن 10 of the نام ریکٹی فائی کرنا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ سیکشن 11 کے اندر اگر نام آپ ریکٹی فائی کرنا چاہ رہے وہ بھی کر سکتے ہیں سیکشن 12 کے اندر اگر چینج of name ہے اگر کمپنی نام چینج کرنا چاہ رہی ہے اور اس کو بعد میں ریجسٹر بھی کروانا تو سیکشن 12 & 13 ریلیٹی ریلیٹی ٹھک ٹھک نام کے اوپر یہ ہے کہ کمپنی اگر 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 اپنی اپلی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ٹائم دیا جاتا ہے نام ویلیبیلیٹی کے بات لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کم درانیا ہے آپ کمبائن موڈ کے اندر آپ آپ جائیں گے e-service portal آپ نے sign up کر ریلیٹی لگن کریں گے سائن اپ شیئر وڈیریکٹر چار شیئر 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 چار انڈیویڈیویل سائن اپ لگن 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 دیتے ہیں سائن اپ دو آپ پوچھتا پیلا اپ اگر نیٹیو نمبر دے گا اور اگر وہ فارنر ہے تو اپنا نائی کاب یا پاسکورٹ نمبر وہاں پہ آئیڈ کرے گا یہ دو بیسک چیزیں این رکھئے گا تو اس کے ریجسٹرشن پہلے آپ نے ہر شیئر 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 آئیڈ ہوگا تو آپ نے اس کو لگن کروانا لگن آپ انڈیویجیل بنا لیں گے اور وہ پھر آپ سے اس کا phone number اور email مانگے گا اور اس لئے وہ مانگتا ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی correspondence ہو نہیں ہے اس کے through ہو ہو ہی ایمیل بھی ضروری ہے ٹھیک چیزیز خوریٹی کوڈ پھر آپ کو phone number پہ یا email پہ بھیجیں گے جیسے آپ normal Facebook پہ پہ چیز بھیجی جاتی ہے اس کے سکیورٹی کوڈ ہوتا ہے پھر نیا پیج کلک سامنے آتا آپ اس کے سکیورٹی کوڈ کرتے ہیں پہ آپ جب سکیورٹی کوڈ جا ہے اس کو پہ انتر کریں گے تو ہر ڈیریکٹر کو آپ اس کو لیکن لیکن فیلحال آپ ایک ڈیریکٹر سے اپنا سارا لاؤگن پروسیجر کمپیٹ کرنے اب آپ انڈ چلے جائیں پھر آپ سکیورٹی لینے ہوتے ہیں آپ اپ ڈیریکٹر کا جو آپ لاؤگن ہوگا اس کو کر کے سکیورٹی نیچے آپ نے کرنے ہوں گے لیکن وہ انڈ کا پروسیجر آپ ایک سمیل ایک سنگل ڈیریکٹر کے پورٹل سے یا ایمیل سے لاؤگن سے جو سارا پروسیجر کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے جب آپ یہ سمیٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے تین options آجائیں کے نیمز ان پرویٹی آجائیں ایک ستمیٹک ہے آپ نے صرف اپنا لکھنا کہ آپ کیا line بیسنس پرائمری بیسنس انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو identity core law اس کے اندر آپ نے مینویل seccp یا ادر اگر آپ نے memorandum انکلوڈ کرنا ہوتا تھا تو آپ بیسنس کی ایک line لگ دیتے تھے یعنی کہ ہر وہ بیسنس لگ دیتے تھے جو آپ start کر سکتے جو lawful ہو کل بیسنس کرتے ہیں تو unlawful یا unclaimed ہونا چاہیے اب وہ آپ سے basic principle business line پوچھتا اگر آپ بیسنس کرنا ہے سیمیٹ کا کام کرنے آپ سرامکس کا کام کر رہے ہیں آپ کوئی اور انکلوڈ کرنا چاہرہے ہیں کوئی منی ایکشینج کا کام کرنا چاہرہے ہیں تو basic ском castle اور پوچھ گا آپ پوچھے گا آپ پوچھے گا پیدا پورا رجیسطری dese کام کرنے تیی دیل gens پوچھے گا تی پورا اگر پیدا اگر پیلا ڈا mid و پیلا ڈا اس کے بعد اس کے بات اس کے پاس اس کے ساوٹح کر لیں اور یہ بھی ایک آپ کے باس опسن ہے کہ آپ first registration آپ ہی name search کا پاس بار بنی ہوتی ہے اس سی 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 بھی اس ویب شیٹ کے اوپر آپ پہلے صحت اس نام سرج کے رکھ گاALI اور وہاں پہ ایکوالی وہ اس نام فائد کر سکتے ہیں آپ نام کس جا وہاں پہ ایr dá Tensor اس سے اس Pہلے سے ثابت کے ریجیکشن کے جاؤ چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ اس سی سی پی کے ریجسٹر哦ر انہ سب سے پہلے آپ کی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وہ بیسیکلی نام ایدنٹیکل تو نہیں ہے پہلے سوالریڈی ریجسٹر تو نہیں ہے اسی فیمس بندے کے نام پہ نہیں ہے جو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں سیکشن 10 کا جو باہر ہے جو کہ پہلے ہی نام سرچ کرنے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بیسیک ہو سکتا ہے جس سے ریجیکشن کے چانس بھی کام ہیں اور لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر کے پاس آٹو جیسے وہ بولتے ہیں نا آٹیفیجل انٹیلیجنس نہیں ہے ٹھیک 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 وہ ریجیک ہو سکتا ہے لیکن اس کے چانس کا ہے یعنی کہ 90% یہ ہے کہ وہ آپ کا اکے ہو جائے گا ٹھیک 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 اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سے فر ایزمپل کسی کے نام سے جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں مثل احمد کے نام سے اب انکلوڈ کرتے ہیں تو کئی لوگ احمد اے دی سے انڈ میں لکھتے ہیں اور کئی ای ڈ سے لکھتے ہیں اس کے چانس کی سا جا دی سے ہو جائے گا ٹھیک اس کے نام سے اس کو وہاں پر دیکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ٹھیک ہوسی درہ پھر اس کے بعد آپ نام پوچھا ہے ریجسٹر کر کے دیکھ لیں گے کیسا ہے اگر آپ کی وہ سینریو سیچیوشن ہوتی پھر کمپنی کی ٹائپس جو ہیں وہ آپ سے وہ پوچھے گا اگلے پیج کے اوپر کہ آپ نے پرائیوٹ لیمیٹیٹ جنریٹ کرنی ہے اسی جنریٹ کرنی ہے یا پبلک لیمیٹی کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی پھر وہ پرنسپل لائن جو بزنس ہے وہ پوچھے گا 2017 میں یہ کونسپٹ آیا 1984 میں یہ کونسپٹ بیسیکلی نہیں تھا وہ آپ جنرلی لمبے چوری ڈیٹیل دے دیتے تھے جیسے بھی آپ کا ہوتا تھا وہ آپ اس میں انکلوڈ کرتے تھے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے ایک بیسی پرنسپل بزنسپل بزنسل لائن جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں میں آپ تمام بزنسز ایڈ کرتے تھے اب آپ نے ایک بیسیک بزنس جو ہے وہ انکلوڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ پریڈیفائنڈ بزنسز کی ایک وہ لسٹ آپ کے سامنے آجاتی ہے جو آپ نے صرف چیک کرنا ہوتا ہے مثلا سے فرکم پر وہاں پہ کاممرس آرہا ہے ایڈوکیشن آرہا ہے اپلاں آرہا ہے اپلاں آرہا ہے ایک اور نکتہ دین میں رکھیے گا کہ آپ کا کمپنی نیم آپ کے بزنس انٹیٹی سے کمپیکٹیبل ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بزنس پر بزنس تین کے اندر آپ نے ایڈوکیشن لکھا ہوا یہاں پہ اپنی یہاں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنا نام یہ ایڈ کر دیں احمد انٹرپرائزز انڈ کو اس میں پھر آپ کوئی بزنس انٹرپرائز ہے نا کوئی بزنس انکلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک پٹیکلر بزنس انکلوڈ کرتے ہیں تو پھر نام بھی آپ کا واہی ہونا چاہیے جیسے آپ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بزنس تین آپ کامرس نہیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں پھر ہوگی اور اس میں ریجیکشن اور عبشکشن کے چانسز وہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سر اس کے بعد پری ڈیفائنڈ جو بزنس کی جو لائن ہے وہ آپ کے سامنے آجے گی وہ ہندرڈ پلس کے قریب نیم ہے آپ اس کو وہ ہندرڈ کے پلس کے کسی ایک کلک پر دیتے ہیں اب یہ جب آپ نے کمبائنڈ جو موڈ انٹیوٹ کیا ہوا اس میں آپ نے نیم اور ریجیسٹرشن کتھا سٹارٹ کیا ہوا اس میں آپ کے ممورینڈم آٹو جنریٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بیٹی بیوٹی ہے ٹھیک ٹھیک آپ کو لیدہ سے آرٹکل اور ممورینڈم دوبارہ بنا کے نہیں ایڈ کرنا پڑتے ہیں سے فر ایڈ کرنے پڑتے ہیں وہ سا سے سے آئے سایے لیس کے اندر لگر آپ کی بزنس آئیں نہیں پڑتے ہیں تو پھر آپ کو پھر سیپریڈ موڈ کے اندر جانا پڑے گا پھر اس میں آپ کو پیڈیا فورمیٹ میں یا ورڈ فورمیٹ میں اپنے پیرگراپس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنا ممورینڈم اور آرٹکل بنانا پڑے گا سیکشن اور جو ایک ڈاکومنٹ آپ کا ہوگا دنیا کو دکھانے کے لیے جو آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا آپ کا ممورینڈم اور سوشید ہوگا ٹھیک یہ بسیقیل کونسیٹوشنل 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 کمپری بسیقیل اندر آرہے ہیں یعنی کے نیم اور رجیسٹریشن اگر آپ کی چل رہی ہے تو پھر آپ کے auto-generated self-generated آپ کے document دونوں بن رہے ہیں کے لئے پورٹل کے اندر وہ اس کو سیف کیے جا رہا ہوگا آپ نے ڈریکٹرز کے نام ایڈ کیے کمپنی کا نام ایڈ کیا آپ بیسک پرنسپل لائن ایڈ کی فلا فلا جو جو پرسیجور ہو رہا ہے وہ سیپریٹل اس کو سیف کر رہا ہے اچھا اس کے بات کیا کے دو جو ہے وہ سیسٹم ہے پھر وہ ہی آن لائن یا مینویل آن لائن کے اندر وہ آپ کو چلان جنریٹ کر دے گا اس کا calculator کا میں نے بھولا کہ آپ جب اپنا سبسکرائیڈ جسواری اٹھرائیز ٹیپٹل وہاں پہ آئیڈ کریں آپ اس کی بتا دے گا کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی سے اگر اگر ایک لاکھ سے میکنے جو ہے اگر اپنی 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 اتھرائیز کپٹل ہونا چاہیے اب یہ فرق سمجھ ہیں اور پیڈ اپنا 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 ارادہ شو کرتے کہ اتنی ہم مینیم مو انمی کرنا چاہer ہیں پیڈ اپنے پیڈ ہوگا کہ جتنے آپ کے سبسکرائیب ہوں گے جو آپ اپنے 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 شارن کے لیبیلٹی ہوگا اپنے کامپنی کا جو کاؤنٹ ہوگا اس میں آپ نے اپنے شارن کے لیے ہوگا وہ paid capital ہو جائے گا اور جو میں میں آپ انکلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا ارادہ ہے کہ اتنے سے ہم اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی میں جس کو کہتے ہیں ہم پونجی شو کر رہے ہیں وہ آپ کا سب اکرائیز capital ہو گا اب اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو کریڈٹ کارڈ ہوں گے گا کریڈٹ کارڈ کا نمبر آپ ایٹ کر دیں گے سب میٹ کر دیں گے ہو جائے گا اور اگر آپ جاتے ہیں تو وہ بینک چلاان آپ کا جنریٹ کرے گا وہ پرنٹ کریں گے نورملی دو بینک کی برانچے ہیں وہاں پر ایک ہے ایک ہے ایم سی بی اور دوسری یو بی ایل ہے وہ اس کا جو ہے چلاان جنریٹ کر دے گا آپ چلاان کا پرنٹ نکالیں گے پر آپ بینک میں جا کے مینوالی اکر اس کو پی کریں گے اور اگر آپ کی اوڈیجنلی ہے تو پھر اونلائن جمع کروا رہے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیں گے وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ سے آپ کے پیسے ڈیڈاک کر لیں گے اور اس کی سب میشن ہو جائے گی اس کے پاس آجے گا جی next page پی آبائیں گے applicants details ایک subscriber جو ہوگا وہ آپ اس کی جو ہے ساری details دے دیں گے اس کا نام father's name occupation کتنے shares ہیں فلاں 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 اس کی details آپ کو company's act کے end میں جو forms اس میں آپ کو مل بھی جائے گی اس کو کونسٹ اندار آپ اسے ایسی پی ویبسیٹ سے بھی آبائیلیبل ہے اس کے پاس ایسی ایک ایسی ایک ڈیریکٹر کا نام اور اس کی ساری details آپ انکلوڈ کر دیں گے اس کے پاس وہ آپ سے پوچھے گا company کا registered office کیا ہے بسکلی آپ دیکھیں یہ آپ کی memorandum کی clauses prepared ہوگی ہیں name clause prepared ہوگئی object clause prepared ہوگئی subscribers کے names کی clauses اب آکے وہ registered office clause پی آگیا registered office clause کیا ہے آپ کا بھائی پتا کیا company reside تاں پہ کرتی ہے اگر اگر future correspondence ہونی ہے company کا address کیا ہوگا اگر آپ نے correspondence کرنی ہے کوئی اور situation وہاں پہ انکلوڈ کرنی ہے تو وہ company کے ساری وہاں پہ اس کے ساتھ اس کو انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لازٹ انکلوٹ کرنا سمجھوں گا کہ ہم آپ ریجسٹریشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کو جب آپ ان کی لوگن کرتے ہیں تو آپ کو پن دیتا ہے پن کو دیتا ہے وہ ہر سبسکرائبر کا یا ہر ڈریکٹر کا یا آپ کہہیں کہ ہر شیئر اورڈر کا سپریٹلی اپنے لینا ہے وہ ان کے فون نمبر یا ایمیل پہ سپریلی وہ پین کوڈ آئے گا جب آپ یہ ساری دیڈیل سیو کر دیں گے آپ نے سیگنیچر کرنا ہے تو آپ نے ہر دیریکٹر کے اندیویجول لگن سے لگن ہوگی ہے اس پین کوڈ کے ذریعے ان کے ایسیگنیچرز یا سیگنیچرز وہاں پہ جو ہے وہاں پہ آپ کا داکومنٹ اینڈ پہ سمیٹ ہوگا ان کے سیگنیچرز کے بغیر آقا نہیں ہوگا ابھی دب یہ آپ ایک میمبر کے لگن سے جو ہے وہ سارا پروسس کیے جایا ہے ایک سے آپ کر کے اند میں جا کے اس کے سیگنیچر کر کے اس کو کلوز کر دیں گے پھر ہر دیریکٹر کا جو کے اس کے اندر ہے دو ہیں چار ہیں جتنے بھی ہیں ان کے سپریٹ لوگن سے جو ہے ان کو اپن کر کے وہ سارا فیلپ ہوا وہاں فارم آپ کے سامنے آجے گا نیچے صرف سیگنیچر کا ہوگا آپ نے اس کو سیگنیچر کرتے ہیں تو پین کوڈ is very important it's like your passport ٹھیک ہے سب اب اس کے بارے پیڈ اپ کے پیٹل آگیا جی پیڈ اپ کے پیٹل کے بعد جو ہے وہ آپ نے شیر ہولڈر ڈریکٹرز میمبر سبسکرائبر جتنے بھی ہیں ان کی ڈیٹیلز دینی ہے ان کے پاس انڈیویجولی کتنے کتنے شیرز ہیں آپ کے بعد 30% ہے میرے پاس 20% ہے کسی کے بعد 10% ہے کسی کے بعد 5% جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس کے اندر وہ آپ ایڈ کرے گے ان کے شیرز کی تداد کیا ہے اچھے اس کے بعد نیکس پیج کے اوپر اور سبسکرائی دیٹیل ہوگی کسی بھی ایک ڈریکٹری آپ نے سابسکرائی دیٹیل جو اہاں دے گئے جو ان کے بہا پر وہ سارے سابسکرائی دیٹیلز گئے تھے اٹیکو ان کے بعد نیکس پیج کے پیج پر وہ اٹیشمنٹ کا پیج ہوگا اٹیشمنٹ کے پیج اندر دو چیزیں ہیں ایک تو وہ سپورٹنگ پیلا جو آپشنال ہے اس پر وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ مانگے گا اگر آپ نے کوئی اس سارے چیزوں کے علاوہ کیونکہ آپ کا automatically جو ہے auto generated یہ memorandum اور article بنتے چلے جا رہے ہیں آپ کو اس کو include کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ پوچھے گا کہ اگر آپ کو اور supportive document add کرنا ہے صرف اگر لوگوں کی خاص سویر ہے یا آپ کی name کو different angle style font کے اندر include کرنا چاہ رہے ہیں اس کا pdf add کرنا چاہ رہے ہیں for the help of what you call registrar تو آپ اس کے لئے وہ include کر دیں گے دیں گے جو آپ سے attachment مانگے گا یہ compulsory attachment ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا آپ سے وہ document مانگے گا جو company registrations سے related جیسے آپ کی asla sas company ہیں تو آپ نے اس کے لئے separate approval ہوگا آپ کی کوئی forack exchange company آپ نے اس سے انٹیر 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 جو بھی اس کی regulatory body ہے اس سے آپ نے پیمرا 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 آپ نے اس کا approval لیا ہوگا وہ document پھر آپ وہاں پہ انٹیو کرنا پڑے گا ٹھیک یہ ایک word جو آپ یہ document related آپ add کریں گے اس کے ساتھ آپ نے cnac copies انٹیو کرنی ہے تمام directors کی پھر کوئی NOC ہے say آپ ڈیو کرنا جایے جیسے گورنمنٹ سے کسی regulatory bodies سے کسی اور چیز اور ادارے سے NOC لینا درکار ہے پیمرا 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 اپنے ایدف کرنا ایک ایک چیز بیتانا بھول گیا یہ یہ سارا جو پرسیجر ہے آپ نے انٹرنت ایکسپلور میں کرنا ہے جب آپ SECP کی ویب سیٹ پیمرا جائیں گے تو اس کے ساتھ وہ آپ کو لوگ دے گا انٹرنت ایکسپلور کا یہ firefox میں یا siri میں یا کسی اور جو اگر آپ اس کو start کرنا چاہیں گے تو اس میں ایکوالی بیتر فارمیٹ میں شروع نہیں ہوگا یا جنریٹ نہیں ہوگا اس کے لئے جو approved ان کا انٹرنت browser ہے وہ basically انٹرنت explorer ہے آپ نے اس کو open کرنا میکرو صوف جو اس کے جنریٹی آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کرنا یہ firefox میں کسی اور انٹرنت browsing engine کے اندر جو یہ start نہیں ہوگا یا appropriately start نہیں ہوگا اچھا پھر اس کے بعد اپنے cnc document دے دیئے تمام ڈیریکٹرز کے scan document دے دیئے اور اس کے بعد پھر آپ نے نیشک اپنے اپنے چیزوں آپ نے جب آپ اس تمام چیزوں کو ان چیزوں کو جو بلکل اس کو save کر دیں گے تو آپ کے سامنے سارا ایک پرنٹیڈ ویو آجے گا اگلے پیج کے اگلے آپ اس کے مردوہ گو کریں گے وہ ایک آپ کا memo اور article کا جن ریٹیڈ پیج آپ کے سامنے آجے گا آپ اس کی ہر چیز کو ریو کریں گے اگر چینج کرنا اس کے لئے دوبارہ آپ جائیں گے اور وہاں پہلکہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ ایک ویو کا جو ایک ڈیٹیل ہے وہ آپ اس کو ان کریں گے کہ ایک e-calculator نے اپنے پورٹل پہ دیا ہے اس کا تو وہاں سے کود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کس نے کتنے کتنے پیسے ہیں اس کے بعد ایک 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 جنریٹی ٹیبل بنا ہو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک 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 آپ نے save signature submit کر دیا پھر آپ نے her director log in اس کا pin code add اس کے سارا page آجا جائے گا آپ سامنے and آپ signature اس کو submit کردنے ایک name کردیں to SCCP کے پاس یہ آپ چلا جائے گا تو normally یہ ایک basic document ہے اور آپ کو within due dates آپ کا company register گی صرف فرق یہ ہے تو تو certificate for the commencement of business بھی لینا پڑتا ہے private company limited company کے لیے وہ certificate of commencement of business لینا ضروری نہیں ہے the moment private limited company get registered it can start its business but for public limited company you need one more thing you need وہ کیا ہے کہ آپ کو commencement of business اس کا بھی جو ہے وہ لینا پڑے گا certificate وہ اس کے لیے لازمی ہے یہ ایک norminal میں نے آپ کو چیزیں بتایا کہ پہلے name availability آگئی اس کے بعد آپ نے وہ ساری چیزیں انگلوڈ کر دی documents جو آپ کو انگلوڈ کر رہے ہیں section 16 اگر آپ اس کو دیکھنا چاہے section 16 جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ memorandum اور article جو اسی کلی ہیں اس کو کسے کسے جو اندر انگلوڈ کریں گے consent of directors ہیں اگر آپ یہ بھی ایک document ہے اس کے اندر بھی لیتر آتتے ہیں کہ کون 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 آجیں گے اگر آپ نے اپنے defects اور errors certificate of incorporation جو ہے وہ آپ کے پاس آجائے گا اب what does certificate of incorporation include it includes certificate جو یہ ہے اس کے اندر کیا کہ چیزیں ہوں گی آپ کا name registration number the company یہی ہے جیسے آپ کے id card کے اوپر آپ کا نام آپ کی تصویر اور آپ کا id card number اسی طرح certificate of incorporation is like the id card of the company اس کا نام اس کا registration number اس کی date of incorporation جیسے آپ کے id card کے اوپر آپ کی date of birth اسی طرح certificate of incorporation کے اوپر جو date of incorporation that is the date of birth of that company اب یہ پر لکھا ہوگا کہ یہ company whether private ہے public limited ہے limited unlimited ہے اگر limited ہے تو limited by shares ہے یا limited by guarantee ہے اب آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی اب آپ کی ریجسٹریشن کے بعد اس کے эффیکteraکت کیا سکتے ہیں آپ کو ایک باڈی کورپرے کے طور پر ریجسٹر ہو گئے ہیں کوپنی کے اندر اشی کی پی کے اندر کمپنی ریجویلیتری باڈی ہے اب سیکشن اٹھارہ جو ہے اوہو بیسکلی آپ کی ایفیکٹ آف ریجسٹریشن باتا ہے بیسکلی آپ کے افیکٹ اوہوہو سکتے ہیں سب سے پہلے جو میمریندم کے سبسکرائبرز ہیں یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میمبر آف دی کمپنی ہے اور باڈی کورپرائٹ بای نیم ستید اندر ستید کرتے ہوگی جنریت ہوگی رجیسٹر ہوگی باڈی کورپرائٹ ہے وہ ایک سیز کر سکتی ہے وہ بھی اس کے فنکشنز ہیں پرپیشل سکسشن ہے کامن سیل ہے پھر ایک اکیڈیمک باتیں آگئی اس کے اندر اب آپ کا status جو ہے وہ رجیسٹر آفیس جو ہے وہ آپ کا انکشن یافٹ سکتی ہے وہ رجیسٹر آفیس جو ہے وہ باشی اکیڈا ہوگے اب اس کے بعد پرسن categoryコampAN as proposed directors وہ باظر اندر بارکت ہے وہ بذر خیالا تھا آپ ضخ misses محلی اپنی come down کونی اینڑی جنرل میٹنگ جو ہے وہ لازمی کندھا کرنی ہے اب پیلے لیے csویشن ڈیٹری Joe ondeٹ یا اینڈری έجینگ degree اور پیبلے لیے ایک سیج اگر جو ہے وہ ہوگی اور اجم کو hold کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کا articles of association کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے لئے notice کیسے دینا ہے ان پو دینا ہے چودہ دن کے اندر دینا ہے کب کب دینا ہے کتنی دیر پہلے دینا ہے کمپنی کنوین کون کرے کہاں پہ یہ ہوگی اس کی جو minutes of the meetings ہوں گے وہ رجسٹر اور وہ ساری چیزیں اس کے اندرے شامل ہوں گی ٹھیک ٹھیک اب آپ کا جناب commencement of business stage آگے اب آپ کا private limited company جو ہے وہ کو اپنا رجسٹریشن کے باد اپنی جو ہے وہ کمینسمنٹ او бизнес جو ہے وہ کھر سکتی ہے جو شیئرز ہیں اس کے قاڈنگی پبلک limited کے لئے اس کے لئے جو ہے وہ جو ہے وہ کمینسمنٹ او بسنس کا ایک لیتا سی سرٹی کرد لے جو ہے وہ لازمی ہے ٹھیک تھی ٹھیک ہے سلام کے بعد جو دو دن سے پیٹس ہیں وہ کیا کہ آپ کو更 Canad کرنے سب سے پہلے نمبر names اپنی دیٹرمنٹ کر کے جو ہے وہ میرانم کے ذریعے 157 سیکشن جو ہے وہ یہ ڈسکس کرتا کہ وہ اپنے سے سبمیٹ کرنے ہیں کہ اپنے فرس دریکٹرز جو ہے ان کو جو ہے وہ 197 اور 157 یہ دو سیکشن رمائنے ہیں اور دریکٹرز of every company are required to point first chief executive اب جو فرس دریکٹرز ہوں گے وہ فرس chief executive بھی بنائیں گے اور وہ فرس chief executive جو ہے وہ 186 سیکشن کے تحت جو ہے اس کا جو اسکا جو آپ 186 ہے اس کے تحت ہے پھر اس کے بعد اب اپنا auditor بنائیں گے یہ auditor جو ہے وہ section 4246 of the company's act 1217 کے تحت ہے جی فرس auditor اور auditors ایک ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے وہ جو اب اس کو point کریں گے اس کے بعد اگر آپ نے انی اپاوئntمنٹ election چینج کرنی ہے گے ڈریکٹرز ڈریکٹرز ڈرچیف ڈیڈوائٹرز ڈریکٹرز 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 کو نتیفائی کرنا ہے اس کے لیے سیکشن 197 اس کے لئے ایک relevant prevision ہوئید پھر اس کے بعد کمپنی جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گی ریجسٹر آفیس کو within 30 days from the date of incorporation پھر اس کے بعد کمپنی اور ایک کمپنی whatever کمپنی جو ہے وہ اپنے ریجسٹر آفیس جو ہے اس کو ریکلیر کرے گی کیونکہ یہ دو کمپنی آپ نے جما کروا دیے اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کرتے ہو اور انکورٹیشن کے لیے پیویڈ کمپنی جو ہے وہ کمینس اپنے بسنیمیتیو کر لے گی کے لیے اوہ حاران هونگ رو اللہ علیہ السلام ہے اس کے بعد پھر آپ کی جو انویل ریٹرن ہے وہ آپ نے سمیٹ کروانی ہے ایچ یر سیکشن 1.30 آپ کی انویل ریٹرن سے اگر آپ اپنا پیڈاپ کپٹل انکریز کرنا چاہے ہیں نیو شیر انکریز سیکشن شیر رولر سے انکریوڈ کروڈ 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 سیکشن 83 سب کلوس 2 کھتا ہے یہ آپ کی بیسیک سیچویشن پھر اس کے بعد آپ کے باست یہ بھی option ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کنورٹ بھی کر سکتے ہیں پبلک لیمیٹیٹ سے پرابیٹ لیمیٹیٹ کی طرف پرابیٹ لیمیٹیٹ سے پبلک لیمیٹیٹ اگر آپ کا پورٹفولیو بڑھ گیا ہے آپ کا بزنس بہت بڑھ گیا ہے آپ پرابیٹ سے اپنے کاربار کو بڑے پیمانے کیوں پر سارٹ کرنا چاہے ہیں تو آپ نے پرابیٹ لیمیٹیٹ جو ہے وہ انکلوڈ کرتا کہ جب آپ ایک کمپنی کو جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں پرابیٹ لیمیٹیٹ ٹو پبلک لیمیٹیٹ اور وائس فرسا تو آپ اس کو انکلوڈ کریں گے اس کے بعد سیچویشن اور حقہ تکیوٹ بڑیٹ لیکن لیکن موسیقی موسیقی جو موسیقی موسیقی این جب موسیقی اگر کسی سوال ہوگا میں میں اگر اپنے موکا دیا آپ موسیقی کسی ATA ڈباہ پر کےسے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ میں سوچھا، We will definitely answer each and every question. I am very much obliged to you as well کہ آپ نے ایک موقع دیا hora سے بھی صرف سےぶہت ہے کمپنی تلف حکم بھی دیا ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ گوشتہ بھی جانتی ہے اللہ حافظ